السلام علیکم دوستو تنہائی کے سبق آڈیو بک انسان کو کس عرصے تک مباشرت سے رکھنا چاہئے چونکہ اعتدال کے ساتھ مباشرت سے انسان کے بدن کو فائدے پہوچھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے مگر وہ فائدے جب ہی ہوں گے جب وہ اپنی حد کے اندر ہو کوشش یہی رہے کہ بیس سال کی عمر تک فعال مباشرت سے دوری اختیار کر لے ورنہ تو اس کی تیبی قوت پوری نہیں ہوتی اس وقت کلیل عمر کے لڑکوں کا حال بہت برا ہے کہ پیٹ سے نکلتے ہی پیشٹ کی لجزت میں آ جاتے ہیں اور وہ فروض سے خروض کرتے ہی دخول کی طرف لپکتے ہیں یعنی ابھی قوت تیبی اپنے اروج کو نہیں پہنچتی اس طرف دلچزبی لینے لگتے ہیں اور اٹھرہ بیس سال کی عمر میں ہی قوت مردانگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور جسمانی بیماریوں میں گرفتار ہو کر جلیل ورخ خور ہو جاتے ہیں ان کے والدین نے بھی ایسا کیا جس کی وجہ سے اولاد کمزور پیدا ہوئی اور اس کمزور اولاد نے اپنی کمزوری اور بڑھا لی اور وقت اور ماحول کی خرابی اور خراب کر دی جیسے کھانے کی مناسب مقدار ہے کہ اس سے زیادہ نہ ہو یعنی جیسا حازمہ ویسی گزہ ایسے ہی مباشرت میں قوت باس کے اعتبار سے مناسب ہونی چاہیے مختلف انسانوں کی مختلف مجاز ہوتے ہیں اور قوت مردانگی کے حالات کی وجہ سے مباشرت کو مقدار بھی مناسب مختلف طریقوں پر ہوں گی مثال کے طور پر کچھ لوگ ایک رات میں کئی مرتبہ فعال مباشرت ہشاشیت کے ساتھ اکتیار کر لیتے ہیں اور بعض آدمی پندرہ روز میں بعض مہینے بھر میں بعض ہفتے میں ایک بار مباشرت کرتے ہیں بھوک اور پیاس کی طرح مناسب یہ ہے کہ جب شہوت طبی نہ ہو مباشرت نہ کرے اور جب بھی مباشرت کے بعد راحت و فرط ملنے کے بجائے کمزوری سستی اور تھکان معلوم ہو تو جان لینا چاہیے کہ یہ مباشرت اعتدال سے ہٹ کر بے قائدگی سے ہوئی ہے ہر انسان کو اپنی قوت مباشرت کا اندازہ اپنے مجاز سے کر لینا چاہیے عام طور پر موٹے مضبوط لوگ ہفتے میں ایک مرتبہ مباشرت کریں مباشرت کی ذاتی ہر شخص کے لیے نقصان دے ہیں خاص طور پر ان لوگوں کو زیادہ نقصان ہوتا ہے جن کے پھیپڑے کمزور ہو جن کے بلگم کے ساتھ خون آتا ہو جن کو آنکھوں کی کمزوری ہو یا مرگی ہو جن کا میدہ آتے جگر کمزور ہو اور جیریان کی بیماری ہو یا جو زیادہ پڑھنے لکھنے اور سینے پیرونے کا کام کرتے ہیں پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر